کیوں یہ کیسے یہ لیول پلائی فیلڈ اگر کرنی ہے تو میں کہتا ہوں خان کو تو تین سال صدا ہوئی اور تین سال صدا موتل صدا موتل ہو گئی اب یہاں تو دس سال اور سات سال دو جرائم میں صدا ہوئی ہوئی ہے اور یہ اگر اس کا دیان نہیں کرتے تو پھر خان نے کیا کر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عیرت انگیز قسم کا ایسا ہے مجھے تو بہت عیرت اور حیرانی ہو رہی ہے اس پر مجھے میرا خیال تھا ہے ایسا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے ایک مجرم کو جس کی جس کا مقامی جیل ہے اس کو آپ اس کے خلاف وارنٹ کو گریفتاری کی جو ہدایت دی لی ہے ٹرائل کوٹ نے اس کی پورے فیصلے کے بعد ایفیڈنس کو اگزیمن کرنے کے بعد اس کو آپ اس طرح شانا انداز سے اس کی ریسپشن ہوگی ستاب کرے گا جلسے کو آکے یہ اجازت دیں امران خان کو بھی یہ سب کو اجازت دیں میں کسی لیڈر کے ہاں کیا خلاف نہیں یہ ایک بات کریں پر لیول فلینگ فیلڈ کریں میاں صاحب بھی دلیری کریں کہیں اب ایک مہم چلائیں میاں صاحب خود دیمانڈ کریں کہ امران خان کو اور دیگر جماعتوں کے جتنے لیڈرز ہیں ان کو ریا کیا جائیں بلاوت بھٹو یہ مطالبہ کریں گے کہ امران خان کو ریا کر کے ہم تینوں الیکشن ساتھ رہتے ہیں جس کی جتنی پاپلیٹی ہوگی اتنا رام سے جن جائے گا لیول فلینگ فیلڈ کے لیے ہم سب مطالبہ کریں اچھے چاہی صاحب ایک بات نواز شریف کو تو اب وہ پریکٹس ان پرسیڈیا ہے کہ اپیل کا حق تو نہیں ہے ریٹرو سپیکٹیوڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیا سوچ کے وہ واپس آ رہے ہیں کہ اب ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب میرے پاس اپیل کا حق بھی نہیں ہے مجھے نہیں بھی نہیں ہے آپ کے خیال میں کوئی ڈیل ہے کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف ہی طرح سے باتا ہے سنیلی عظم کیسے بنے گا نواز شریف ڈیل کے دلوی بنے گا اب تو ڈیل ہی ڈیل ہے اب تو ڈیل مجھے نہیں پتا کس ہاں بنے گا قانون اور آئین کے تحت تو کوئی نہیں بن سکتا کس کے ساتھ ڈیل لگ رہی ہے یہ قانون اور آئین کے تحت اس کو یہ ریایت بھی نہیں مل سکتی تھی جو چوبیس تاریخ تک دے دی گئی ہے بلکل نہیں مل سکتی تھی اب وہ اس کے قانون اور آئین کے تحت تو پنجاب اور خیبر فختونخواہ کی حکومتیں نوے دن گزرنے پہ ہی غیر قانونی غیر آئین ہی ہو گئی تھی اور وہ چل رہی ہیں اب یہ تو پتہ نہیں کس ہیں یہ فرشتے ہیں وہ نواز شیف جو کہتا تھا اند دیکھے ہاتھ ہیں اب تو آئین وہ بھول جائے کہ آئین کی یہ شک میں لے کے ابھی عدالت سے نکلا ہوں آئین کی شکیں بتاتا رہا ہوں عرض کرتا رہا ہوں یہ سب اب کوئی اس کی ضرورت نہیں مقالت کی کوئی ضرورت نہیں کچھ نہیں رہ گیا اگر یہ اس قسم کے استیارات اور اس قسم کے مواقع ملنے آئیں لوگوں کو اور یہ ملنے آئیں وہ جو چیئرمن تحریک انصاف ہے اس کے تو فیصلہ ہی نہیں کرتے اس کی تو اسی دن ریٹلان کیا جاتی ہے دوسرے دن کا نوٹس ہو جاتا ہے اس کے فیصلے محفوظ کیے میں چیز جسٹس اسلام آباد میں اور وہ محفوظ رکھے اور وہ بیٹے میں بیسیں بھی ہو چکی ہیں اور ایک بھی نہیں دوتی ادھر بڑی سریعت سے اور جلدی سے بلا تاخیر کام ہو رہا ہے تو یہ لیول پلائنگ فیلڈ تو نہیں مالاکہ مراجہ نے کہا کہ ملٹی کورٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ سبریم کورٹ کو انفرم کیے بغیر ملٹی کورٹ کا ٹرائل کا آغاز ہو سکتا ہے یا جو کیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق نہیں وہ قانون کے مطابق کہا ہے وہ اٹرانی جنرل نے خود سٹیٹمنٹ دی تھی اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ سبریم کورٹ کو اطلاع دیے بغیر وہ نہیں شروع کریں گے آغاز اور اگر شروع ہو گیا ہے تو بلکل غیر قانونی ہے انہوں نے تو یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عدالتوں کو بے توقیر اور بے وقار کر دیں عدالتوں کو بلکل بے توقیر اور بے وقار کر دیں عدالت ریا کرتی ہے دوسری طرف سے آکے پولیس کی گاری میں دھکے مار کے اس کو پھر اندر ڈال کے گریفتار کر لیتے چودہ پندرہ مرتبہ یہ شہریار افریدی سے ہو چکے یہ دیگر جتنے ہیں وہ عدالت سے نکلتے ہیں اور زماندر سے کرا کے اور کسی اور کیس میں گریفتار کر لیتے ہیں جنرل کا ڈاکٹرین کم ختم ہوگا باکستان جنرل ڈاکٹرین یہ ابھی تو نہیں ختم ہوتا رہا نیچوی صاحب یہ بتائیں کہ قاضی پاہنسل صاحب کو ایک ماہ سے زائد مارسہ گزر گیا بطور چیز تھی ان کے ایک ماہ میں بھی عدالتوں کو بیتر کیلی جاری رکھی اور یہ آج نواز سے تو بیل بھی مل گئی تو آپ کیا سمجھیں کہ ان کا ایک ماہ کا دور ہے اس کو آپ کیسا دیں نہیں یہ ایک ماہ کا دور ایک ماہ میں دیکھنا تو بڑا بڑی زیادتی ہے کہ ایک ماہ میں ہی ہم فیصلہ کر لیں کہ کوئی چیف جسٹس پاکستان کا مطلب ہے صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے یہ ہم اپنے تین فیصلہ کر لیں ابھی ٹائم دینا چاہیے فرخ حبیب کے بارے میں آپ نے خچانت کا اظہار کیا تھا وہ بھی حبیب ہو گئے ہیں فرخ حبیب کو نہیں اس نے اس نے بڑی ہی اکل مندی سے کام کر اس نے کہا ہے میں کہیں ظاہر ہوں گا تو پتہ نہیں وہ ادھر سے پکڑے میں سیدھا ہی کیمپ آفیس میں جا کے کیوں نہ ظاہر ہو جائے وہ کیمپ آفیس میں اس کا نمود ہوا ہے میں کیادت کو وہ وہاں تھی نہیں میں کیادت کو وہاں تھی نہیں میں کیا گیا کس کی کی ہوئی جب وہ نے پریس کانسل کی ہے ہم میں کیادت کو گونے کی کیا ضرورت تھی گیا تو کیمپ آفیس میں ہی نہ شکریہ